اعوذ بلہ من الشتن جب بسم اللہ الرحمن یا یا لزینہ آمنو جو ایمان لائے انفقو خرج کرو من تیباتی پاک چیزوں میں سے ما جو کسب تم کمایا تم نے دیگہ کسبا کس کو کہتے ہیں کمانے کو اور اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے کاف سین باب اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہاری لیے من الاردی زمین میں سے ولا اور نا تیممم تم ارادہ کرو تیممم بیسکلی ارادہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ویسے تیممم اس کو بھی کہتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کے پاس کوئی ٹول تو نہیں ہوتا آپ کا ارادہ ہوتا ہے الخبیس خبیس بری ناپاک چیز کی امپیور منہ اس میں سے تن فکونہ تم خرج کرتے ہو ولستم اور ہرگز نہیں ہوتم بی اخذیہی ساتھ اس کو پکڑنے والے اللہ مگر ان یہ کے تغمزو تم آنکھیں بند کرلو غمد کہتے ہیں آنکھوں کو بند کرلینا ٹھیک ہے غین مین دعات اس کا روپڑ آنکھ کو بچانے کو بھی کہتے ہیں آنکھ بچا کے جیسے کرنا ہے آنکھیں چھرا کے جیسے گھن دیکھنا یہ سب بند میں آ جاتا ہے فیہی اس میں وعلموں اور جان رکھو انہ بے شک اللہ اللہ تعالی غنیون بے نیاز حمیدن تعریف کیا گیا ہے اس شیطان شیطان یعیدکم وہ بادہ دلاتا ہے یا وہ دراتا ہے الفقر فقیری کا ویامورکم اور وہ حکم دیتا ہے بالفہشہ اور برائی کا اچھا اب آپ دیکھیں اس میں خبیز چیز میں سے خرچ کرنے سے روکا گیا اور پاک چیزوں میں سے خرچ کرنے سے ایک تو بات یہ اور پھر یہ یہ جو شیطان کا معاملہ کہ جب آپ خرچ کرنے لگیں گے کچھ بھی اللہ کے راستے میں تو وہ کیا کہے گا نہیں نہیں فقیر ہو جاؤ گے تم اس چیز کے فقیر ہو جاؤ گے ایسا ہی کرتا ہے نی شیطان کوئی بھی چیزہ آپ اللہ کے راستے میں دیر لگے تو اتنی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں مگر وہ اس ایک پرٹیکلر چیز کی فقیری ضرور آپ کو جا رہا ہے کام آئے گی کبھی رکھ لو مثلا آپ کو بستر دینے لگیں شیطان کیا آپ کو کہتا ہے نہیں رکھ لو مہمان کوئی آگیا وہ مہمان پتہ نہیں آنے یا نہیں آنے یا بتا ہی سردیوں میں آئیں گے گرمیوں میں آئیں گے لیکن وہ شیطان اس کی فقیری مطلب ہمیں ایسے مستقبل کی فقیری اسپیشلی دکھاتا ہے کوئی چیز دینے لگے نہیں وہ کل کام آ جائے گی کچھ کھانا ایکسٹرا بن گیا دینے لگیں کل کھا لے نا فریج میں رکھ دو شیطان آپ کو ایسے فقیری کرواتا ہے کیونکہ فقیری یہ وعدے دیتا ہے اللہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے مغفرتن مغفرت کا بخشش کا منہو اس سے وفادلن اور فضل کا دو وعدے کرتا ہے اللہ تعالی فضل کیا ہے زیادہ ہو جائے گا فضیلت کسے کہتا ہے زیادتی کو کہتا ہے زیادہ ہونے کو کہتا ہے اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں دو گئے تو اللہ تعالی اور آپ دیکھیں بیسیکلی ہمیں شاید چاہیے فضیلت مگر اللہ تعالی پہلے وعدہ کیا کر رہا ہے مغفرت کا کیونکہ اللہ کی نظر میں ہمیں مغفرت پہلے چاہیے جس کو مغفرت مل گئی تو وہ تو بہت بڑا ہی کوئی باشاپ ٹائپ پندہ ہے نا جس کو اللہ سے مغفرت مل جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی یعنی مغفرت مل جائے مغفرت بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم ذرا کم سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی کو پتا ہے کہ انسان کسی چیز کی جو رہتے ہیں تو اللہ تعالی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اس کے بعد فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ ہاں زیادہ بھی کرے گا فضل بھی دے گا اور آپ دیکھیں یہی خالی نہیں ہے کہ صدقے کا یہاں پہ آپ دیکھیں فضل کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالی اپنی مرضی سے زیادہ دیتا ہے تمہاری حیثیت نہیں ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دیتا ہے سبحان اللہ وَاللَّهُ بَعْسِيُنْ عَلُومِ اور اللہ تعالی وسط والا علم والا ہے یوتی وہ حکمت وہ دیتا ہے الحکمہ حکمت دانائی مئی اشعال جسے وہ چاہتا ہے وَمَئِ یوتی اور جسے دیا گیا یا جو دیا گیا یوتیہ یوتیہ سوری یوتیہ نہیں یوتیہ دیا گیا جو پرفیکٹ ٹینس ہے الحکمہ حکمہ یعنی حکمت فقط تو تحقیق اوتیہ وہ دیا گیا خیرن کسیرہ بھلائی بہتیہ کسیرن بہت بڑی بہت ساری وَمَا اور نہیں یزکر نصیت حاصل کرتے اللہ مگر اولوالباب اکل مند چیک ہے صحیح ہے کتنی پیاری بات ہے نا اب کدھر سے بات شروعی اور کدھر بات پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان کیا کر رہے تھے اچھا تھے خرچ کرنے جا رہے تھے خرچ کرنے کے عدبہ چل رہے تھے اور خرچ کرنے میں یہ بتایا کہ بھی عذیت والا خرچ نہیں کرنا اس کے بعد یہ بھی آپ کو سمجھا دیا کہ خرچ آپ کرنے لگو تو اس میں ریاکاری نہیں کرنا آپ کو اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ نہ تم فقیر ہو جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور فضیلت کا تھی کہ تمہیں زیادہ دے گا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کی بات سبحان اللہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے بڑی پیاری میں مطلب کیا بتا ہوں آپ کو کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو تم نے صدقہ اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ تمہیں مال کی شکل میں ہی واپس ملے بھڑ کر یعنی تم نے اگر آزار روپے کسی کو دیئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دو یا چار یا سات آزار ملیں سات سو گناہ پر اگر کر لیں آپ سات سو گناہ تو خط بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم چلے سات گناہ تک کر لیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سات آزار ملیں یا کچھ ایسا ملیں آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ possible یہ ہے کہ آپ کو یوتیل حکمہ مئیشہ جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس میں کچھ ہمارے شاید کچھ پیسے لگے ہوتے ہیں یا وہ ہمارے لئے وہ مٹیلیل چیز ہوتی ہے اور ہم شاید کیونکہ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے اس پر کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے امید رکھتے ہوں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اچھی چیز دے دے گا اللہ تعالیٰ بڑی چیز دے دے گا تو ہم تو اسی میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑی چیز ہمیں اچھی چیز دے دے گا مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بعض وقت مٹیریل چیز میں واپسی نہیں کرتا ہے اللہ تعالی ہماری علم اور حکمت میں اضافہ کر دیتا ہے یہ یہی چاہیے اب اس کی حکمت بھی سمجھا رہا ہے مزید حکمت اللہ تعالی جو حکمت دیا کیا فقد او دیا خیران کسیرہ تو وہ دیا گیا حصل میں خیران کسیرہ ہاں وہ زیادہ بڑی چیز ہے بھئی چلو آپ نے ہزار روپے دیئے آپ کو بدلے میں چلو دو تین ہزار چلو وہ بھی آپ نے خرچی کرنے تھے وہ بھی خرچ کر کے کہیں ختم کر دیں گے لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ کو حکمت مل گئی علم مل گیا آپ سوچیں کہ وہ لیول کیا ہوگا اور صدقے کا بہت تعلق ہے علم اور حکمت سے سیریسلی بڑا تعلق ہے کہ آپ صدقہ دے کر آپ کلاس لینے یا دینے جائیں آپ صدقہ دے کر آپ درس کے لئے جا رہے ہیں اس کی بات الگ ہوگی آپ نارمل اس میں جائیں تو اس کی بات الگ ہوگی یا صدقہ آپ نارمل حلات میں کرتے رہتے ہیں تو اس کا عجر آپ کو علم کے راستے میں لگیا ہوئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم کے راستے کے مسافر بھی بنایں اگر آپ بنائیں گے نہیں تو وہ کہاں سے لیکن اگر آپ علم کے راستے کے مسافر ہیں اور آپ صدقہ دینے کی بیار تو آپ کو از ہو سکتا ہے حygenے کا مال میں بہت زیادہ حالے کے کمی اس میں بھی نہیں رکھting یہ واقعی علم اور حقمت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ آپ کو واقعی محسوس ہوگا ٹھیک ہے نا صحیح ہے اور اس بات کو اللہ تعالی یہ بھی کہہ رہے ہیں شکوا بھی ہے کہ اس کو سمجھتے کم ہی ہیں مگر سمجھتے وہی ہیں نصیت اس سے وہی حاصل کرتے ہیں جو علالباب ہوتے ہیں اقل مند ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں عام لوگ تو ابھی تک وہی سوچ رہے ہوں گے میں نے اتنے پیسے دیئے تھے اتنے پیسے ابھی آ رہے ہوں گے یا نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے تو پھر کیا ہو پھر اب کیا کروں ہاں ملے ہی نہیں مگر اللہ تعالی آپ کو یا تو دے چکا ہے یا دینے والا ٹھیک ہے نا اور اس کے بہت سارے ایکسپریئنس میں خود بھی بیان کر سکتی ہوں بہت سارے اپنے پرسنل لائف کے ایکسپریئنس میں بیان کر سکتی ہوں کہ واقعی صدقہ کی صدقہ کا علم سے ایک بہت گہرا رشتہ ہے صدقہ کا علم سے بہت گہرا رشتہ ہے ادھر آپ صدقہ دیں ادھر آپ کی علم و حکمت میں اللہ تعالی اضافہ نہیں بھی ہوگا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ علم کے راستے کون سافر نہیں بھی ہوتے مگر اللہ تعالی آپ سے محبت کر کے آپ کو علم کے راستے کون سافر بنا دیتا ہے صدقے کی وجہ سے آپ نے علم کے میدان میں کچھ نہیں کیا آپ نے دیا صدقہ کچھ صدقہ اب کیا کوئی بنتا ہے کوئی کمپنیشن بن رہا ہے علم اور صدقے کا ویسے دیکھا جا نہیں بن رہا موسلی ویسے تو کیا ہے صدقہ کیا ہے علم کا صدقہ کیا ہے بے علموں کو علم سکھا دینا تمہاری طرف سے صدقہ ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے تو یہ ایک صدقہ یہ بھی صدقہ ہے اپنی جگہ پر ظاہر سی بات ہے جو علم میں وہ علم سکھائے گا لیکن ایک توسرا جو صدقہ ہے نیک کام کرنا اس کا بھی عجر علم کی شکل میں آپ کو ضرور ملتا واقعی بہت بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے وما انفقتم اور تم جو خرچ کرو گے من نفقتن صدقے میں سے او یا نظر تم نظر کرو تم من نظرین نظر میں سے فا انہ تو بے شک اللہ اللہ تعالی یا علموہ وہ جانتا ہے وہ علم رکھتا ہے وما اس کو وما اور نہیں لز ظالمینہ ظالموں کے لئے من انسارین کوئی مددکاروں میں سے کوئی مددکار نہیں اگر تم ظاہر کرو صدقات کو فنیمہ تو کتنا ہی اچھا ہی ہے وہ اور اگر تخفو ہاں تم چھپاؤ اس کو چھپا کر دو اس کو تو تو ہاں تو تم دو اس کو الفکرہ فقیروں کو فہوا تو وہ خیر اللہ کم بہتر ہے تمہاری ٹھیک ہے چھپا اس سے پتا کیا چلا دونوں اپشن ہیں کہ بھئی سامنے کر کے دے تو تو بھی اچھا ہے لیکن زیادہ چھپا کے خیر اللہ کم کون سا تمہاری ہے جو چھپا کر دوں وَيُوْقَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا کفر کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا ٹھیک ہے نا ہٹا لینا اور غفر کا مطلب کیا تھا دھاپ لینا ٹھیک ہے وَيُوْقَفِّرُ اور وہ دور کر دے گا ریموف کر دے گا اَنْكُمْ تُمْ سے مِنْ سِيِّعَاتِكُمْ گُنَاؤں میں سے وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ مِمَا ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرون خبر رکھنے والے لیسا نہیں عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ هُدَاهُونَ اہدائِتُ ان کی وَلَاکِنْ نَا لیکن اللہ اللہ تعالیٰ يَحْتِي وَهِدَائِتَ دِتَا مَنْ جس سے یہ شاہ وہ چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُمْ میں ایک ساتھ ہی بتاؤں گی اس کا طورہ سا ایکسپلین کرنا وَمَا اور جو کچھ تُنْفِقُمْ تم خرچ کرتے ہو من خیر ان خیر میں سے فَلَا فَلِي أَنْفُسِكُمْ تو تمہارے نفسوں کے لیے ہیں یعنی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے تمہارے نفسوں کے لیے وَمَا اور نہیں تُنْفِقُمْ نَا تم خرچ کرو اللہ مگر ابتغاء چہنے کو وجہ اللہ ہی اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ وَمَا جو کچھ اور جو کچھ تُنْفِقُمْ تم خرچ کرتے ہو من خیر ان خیر میں سے مال میں سے یہاں پہ خیر مال کو کہا گیا يُوَفَّا وہ بدلہ دیا جائیں گے وہ پورا بدلہ وفا کسے کہتے ہیں بادہ وفا کرنا بادہ پورا کرنا ٹھیک ہے وہ پورا بدلہ دیے جائیں گے الیکم تمہاری طرف وَأَنْتُمْ اور تم لا نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے لِلْفُقَرَا غریبوں کے لئے ہیں فقیروں کے لئے اللہ زینہ وہ لوگ اس سی رو جو روک لئے گئے جو گھیر لئے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا يستطیونہ وہ استطاعت نہیں رکھتے درابن پھڑنے کی درابا کہتے ہیں وہ پھڑنا بھی کہتے ہیں ماننے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے موفمنٹ کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا فی الارض ہی زمین میں یا سب ہم وہ سمجھتے ہیں ان کو الجاہل جاہل اقنیہ مالدار منتافف ان کی افت کی وجہ سے ان کی پرہزکاری کی وجہ سے ان کے مانگنے کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی کہ افت پرہزکاری کا ایک یہ بھی سمبل ہے کہ وہ مانگتے نہیں تعریف ہم آپ پہچان لیں گے ان کو آپ تعریف حاصل کر لیں گے ان کو ان کا بی سی ماہ ہم ساتھ ان کے نشان کے ساتھ ان کے چہروں کے سی ماہ کہتے ہیں نشان کو یہ چہرے کو لا يسالونا وہ سوال نہیں کرتے نہیں وہ سوال کرتے الناسہ لوگوں سے الہافن لپٹ لپٹ کر ٹھیک ہے الہاف لپٹ لپٹ کر لہاف پیسس ہے نا لہف اصل میں تو لام حاف وما اور جو کچھ تن فکو تم خرج کرو گے من خیر ان خیر میں سے مال میں سے آپ پہ ہر جگہ دیکھیں خیر کہا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو تو وہ خیر جو ہے وہ مال جو ہے وہ خیر ہے فَإِنَّتُ بِشَكَ اللَّهَ 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 بِهِ سَعْتِسْكِ عَلِيمٌ عِلْمُ بَالَا ہے جاننے والے اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی خرج کرو گے تم تو وہ خرج جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور جو تم نظر کرو نظر کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر سے کنجوس سے مال نکال لیا جاتا ہے نظر کلچر نہیں ہے اسلام کا لیکن پرانے زمانے میں چلی آتی تھی وہ ایسے نظر مال لیتے تھے نظر کیا ہوتی ہے کہ یہ کام اگر میرا ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے یا میں اتنی چیز صدقہ کر دوں گا یا میں یہ کام کروں گا یہ نیک کام کروں گا نظر کی شرائط ہیں کہ نظر نیک کام کی مانی چاہی گی اور جو اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے وہ بھی نیکی ہو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام ہوگا تو میں سینما فلم لیکن جاؤں گی ایسا نہیں ہو سکتا صحیح ہے تو وہ ایک کام کا یہ نظر اس کی اجازت بھارل ہے پسندیدہ نہیں ہے مگر اجازت ہے تو یہ کیا جائے نظر کا کونسپٹ آپ کے کلیر ہو گیا پھر صدقات کا آگیا کہ اگر چھپا کر دوں تو وہ بھی صحیح ہے مگر اگر دکھا کر یعنی کہ سامنے بھی دیتا ہے لیکن چھپا کر دو تو وہ زیادہ بہتا ہے فا ہوا خیر اللہ کم ٹھیک ہے اور وہ دور کر دے گا اس سے تمہارے گناہ یعنی صدقات کا ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے جب چھپا کر دیتے ہیں سپیشلی تمہارے گناہوں کو وہ دور کر دے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ یہ جو ہیں ہدایت کا معاملہ کہ تم پر ان کی ہدایت نہیں ہے یعنی ہدایت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے ہدایت انسان ایک دوسرے کو بانٹ نہیں سکتا علم پھر بھی ایک حد تک سنایا جا سکتا ہے مگر ہدایت کسی کے سینے میں یا کسی کے دل میں فٹ نہیں کی جاتا ہے ہدایت کا معاملہ جو ہے نا الگ ہے ہدایت اس طرح سے نا دیکھیں علم تو انفرمیشن کس میں بھی علم تو آپ کانوں کو باز کا سنا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہدایت علم کے ساتھ جب آپ کا دل بھی جڑ جاتا ہے نا شرائع صدر جب ہو جاتا ہے تب آپ ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں دوسرے فرق ہوا نا آپ شرائع صدر خود تو آپ کسی کا نہیں کر سکتے ہیں وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ نا اللہ تعالی کی چائز سے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی خیر میں سے خرچ کرو گے فَلِي أَلْفُسِكُم تو یہ تمہارے نفسوں کے لئے تمہیں فائدہ دے گا تمہارے جو ہے نیک نامی میں اضافہ ہوگا عرش پر اور آخرت میں تمہارا عامال نامہ خوبصورت ہوتا چل جائے گا اس پہ سٹارز لگے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہاں نہیں تم خرچ کرتے تنفیقونا مگر یہ کہ چہنے اللہ کی رضا کی یعنی تم جب اللہ کی راستے میں کچھ خرچ کرو تو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وجہ میں اللہ کی اللہ کا چہرہ بھی ہے نا تو آپ دیکھیں جنتی جو ہوں گے اللہ کا چہرے کا دیدار کرسکیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں اور چہرہ وہی دیکھ سکیں گے نا جو اللہ کو خوش کر کے آئیں گے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر ان مال میں سے یو وفا وہ پورا کر کے دیا جائے گا لیکن تم پر وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیا جائے گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورا بدلہ اس کا دے گا ٹھیک ہے لیل فکرہ غریبوں کے لئے ہیں یہ جو صدقات ہیں جو کہ روک لئے گئے اللہ کے راستے میں نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی یہ کون سے غریب ہیں اوہ صرف فی سبیل اللہ یہ وہ ہیں جو مجاہد ہیں فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں کامل لگے ہوئے ہیں دین کے کامل کسی بھی دین کے کامل وہ صرف کھیڑ لئے گئے اور وہ اتنے مصروف ہیں کہ وہ معاش کے لئے جیسے احساب صفحہ تھے تو وہ معاش کی ایسا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے لئے جا نہیں سکتے تھے مگر اگر وہ معاش میں لگ جائیں یا معیشت کے لئے چلے جائیں تو وہ جو احادیث کو جمع کرنے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے تو وہ کون لے گا ٹھیک ہے نا تو اس لئے ایسے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت امیر ہے اس سے بس چلتا ہے کہ وہ ویسے دکھنے میں غریب لگتے بھی نہیں ہیں اور جا ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں دکھتے بھی نہیں ہیں یعنی اپنا جسے کہتے ہیں سفید پوش اپنا آپ جانب وہ ایسا رکھتے ہیں کہ کوئی ان کو غریب نہ سمجھے تو یہ بھی ایک کوبی کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ میں ایسا نہ رکھو ٹھیک ہے اور آپ ان کے چہرے سے نہیں آپ ان کے چہرے سے پہچان لیں ان کو اور وہ سوال نہیں کرتے یعنی کہ ان کے چہرے پہ لیکن کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو جو تم خرج کرو گئے مال میں سے ان کے اوپر تو وہ بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئے شکریہ شکریہ